بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ہوگی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آخری دن پہ جو فیصلہ سنایا جو نیب قوانین کے حوالے سے پارلیمنٹ نے جو اس پہ امنمنٹس کی تھی اس کو انہوں نے پڑا کے پھینک دیا اور نیا پینڈورا باکس کھول دیا اس سے جو بھی چیزیں تھیں ختم ہو گئی تھیں ان کو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ نیب کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ ان کو کھولیں ان کا فیصلہ کریں اس میں کس کس کے مقدمات تھے وہ تو آپ کو سب پتا ہے اس میں پیپوس پارٹی والے بھی تھے نواز لیگ والے بھی تھے اور جمعیت علمہ اسلام والے بھی تھے اور چھوٹے بڑے پارٹیوں کی لوگ بھی تھے اس کا کیا سبب تھا اس کے بعد یہ جو فوراً چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے انہوں نے اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا میں شارٹ اور سویٹ فیصلہ دوں گا اور یہ شارٹ اور سویٹ فیصلہ اب سب کے گلے پڑ گیا ہے اب ہر لوگ حیران و پریشانے کہ آخر آگے کیا ہوگا کون لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے اور الیکشن کے لیے بھی زور بڑھتا جا رہا ہے پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ الیکشن مختلف پارٹی کہہ رہی ہیں کہ دیٹھ دی جائے نوے دن میں کیا جائے اور ہمارے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ آئین کے تابع ہیں اور اپنے اسی تحت فیصلہ کریں گے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اسی طرح کریں گے تو ناظرین یہ جو ساری سیٹویشن ہے اس میں ایک میگا کرپشن کے کیس کھل گئے ہیں میگا کرپشن جو لوگوں کے پاس تھی کوئی منی لانٹنگ تھے کوئی جالی اکاؤنٹس تھے یا کیا تھے جن سے ان پولیٹیشنز کی جان چھٹ گئی تھی یا انہوں نے کوئی اپنے ڈیوز کلیر کرائے تھے اور نیب کے ساتھ ان کے جو ہے سارا کچھ اگریمنٹ ہو گیا تھا اب پھر زیرو سے سارا کام سٹارٹ ہو رہا ہے ہر سیاستدان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کھلتے جا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو کیس کھلیں گے یہ پھر گرفتار ہوں گے پھر نوے دن یا چالیس دن اندر رہیں گے پھر ریمانڈ آئے گا پھر جو زمانتیں ہوں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی الیکشن کو جلدی ہونے سے کوئی فائدہ پہنچے گا الیکشن پھر ملتوی ہوتی جائیں گی آگے چلتے جائیں گے اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے میگا کرپشن کے کیس کھلے ہیں اس سے پہلے ہمارے نواز لیگ کے پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں پاکستان 21 اکٹوبر کو آئیں گے اور ابھی تک تو بہرحال بظاہر تو یہی پروگرام ہے کہ وہ 21 اکٹوبر کو آئیں گے لیکن اچانک ایک تبدیل ہی آگئی ناظرین ایک پولیٹکس میں خاص کر کے نواز لیگ کے پولیٹکس میں کہ شہباز شریف صاحب ایک دن پہلے یہاں پہنچے ہیں لاہور اچانک ہی اس کو فیصلہ ہوا ہے کہ جی واپس وہ لندن جا رہے ہیں اور مرحم نواز شریف بھی لندن جا رہے ہیں کل ان کا وہیں پہ تینوں کا آپس میں ایک بہت ہی کانفیڈنشل میٹنگ ہے یہ بیٹنگ کس لیے ہے اس پہ سوچنے کی بات ہے آیا یہ نیب کے ہٹمیگا کرپشنز کے جو ان کے کیسز ہیں جو دوبارہ کھل گئے ہیں کیا اس پہ ہیں کیا نواز شریف کو یہ انڈیکیٹ کرایا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یا آپ ابھی تک نہ آئیں ابھی 21 تاریخ کو اکٹوبر کو پاکستان نہ آئیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائیں آپ پہ کیس تھوٹے جائیں اور آصف زلداری بھی ملک سے باہر ہیں اس کے بعد پیپوس پارٹی والے بھی جو ہیں وہ زیر عطاب ہیں ادھر ہمارے پی ٹی آئے کے عمران خان صاحب پہ روز ایک نیا مقدمہ بن رہا ہے کبھی اس کو غداری کا مقدمہ لگ رہا ہے کبھی کرپشن کے مقدمے لگ رہے ہیں یہ ساری بات کسی کے سمجھ میں نہیں آرہی ہم اس طرح مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کہ ایشن بینگ کی رپورٹ آئیے ناظرین کل کہ اگر پاکستان میں جلدی الیکشن ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکنامی اسٹبل ہو جائے یعنی انہوں نے یہ نتھی کر دیا ہے الیکشن کے ساتھ اگر الیکشن ہے جمبوریت ہوگی تو پاکستان کی معایشت میں استحقام آ سکتا ہے ادھر دوسرا کل آئی ایم ایف کا بیان بھی آیا ہے کہ جو ہے امیروں پہ ٹیکس لگاؤ غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگاؤ اور ابھی آپ کے روپائرمنٹیں وہ پوری نہیں ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جو ہم نے آپ کے ساتھ مہت معایدہ کیا تھا تو مقصد کنے کا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک الگ ایک نایا رخ پیش کر رہی ہیں ادھر ہمارے نگران وزیراعظم صاحب بھی جو ہے وہ یونیٹڈ نیشن میں خطاب کرنے گئے ہیں اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں ناظرین کہ نگران وزیراعظم کا کیا کام ہے کہ یو اینوں میں جا کے خطاب کریں جبکہ بھارت ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اور وہ یو این سیکیورٹی کانسل کا ممبر بھی ہے وہ ان کا پرائم منسٹر موڈی اپنے جو صرف پتل کیا گیا ہے کینیڈا اس کی وجہ سے پریشر میں ہے وہ نہیں آیا ہم ارے پاس اتنے بڑے مسائل ہیں ہمارے ملک میں اتنی معیشت کی جو ہے بیڑا غرق کیا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں روزانہ بجلی بڑھ رہی ہے ہر چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن ہمارے نگران وزیراعظم صاحب جو ہے وہ یو این امیجہ کے خطاب کر رہے ہیں اب آپ خود سوچیں جو پولٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ ان کو کیا لفٹ کریں گے ہمارا وزیراعظم ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن ہے تو نگران تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے پاکستان وہاں ریپریزنٹ کرتا فارنڈ منسٹر چلا جاتا یہ ملک کے لئے ترقی کے لئے یا ملک میں الیکشن کے لئے یہاں آکے کام کرتے لیکن بس یہ ان کو بھی وہاں نام اپنا لگوانا تھا تو ہم اس پہ اور مزید کیا کر سکتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وہ کام کریں ہماری ہائی بیروکریسی اسٹبلشمنٹ ہمارے پرائم منسٹر نگران جو سیٹ اپ ہے وہ اپنے قدم اتنے بڑھائے جتنے وہ بڑھانے کا ان کو اختیار ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ملک میں اسٹبلیٹی بھی آئے گی معیشت بھی اچھی ہوگی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب چیزیں ان کو دیکھ کے رکھیں ہماری جو اسٹبلشمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے یا ہمارے جو بڑے تینک ٹینکرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ان کی ٹیم کو ایسے مشورے دے جس سے ان کے عزت میں اضافہ ہو ہمارے ملک میں بھی اضافہ ہو اور معیشت بھی کسی حد تک بہتر ہو سکتے